یہ چنہاں ہے یہ ہاں ہے یہ ہاں ہے آپ انجوائید ایڈمیشن کے دورہ اور بزروا ایڈوالو ایسورٹی کے دورہ کافی اچھا انیشیٹو ڈوڑا ملیا گیا اور یہاں پر وائٹ وارٹر رافٹنگ کا فیسٹوال شروع کر دیا گیا جس میں کی لوگ کافی دور دور سے آئیں گے اور یہاں پر رافٹنگ کا مزا لیں گے یہ رافٹنگ جو ہے پریم نگر سے شروع ہو کے ہمارے کرادہ تک یہاں سے جائے گی اور اس رافٹنگ میں جو بچے ہیں وہ پارٹسپیڈ کر رہے ہیں بات کریں ڈوڑا کے بچے بات کریں بدروا کشتوال اور جی ایم سی کے بچے جو ایمی بی ایس کا بیائی ڈوڑا میں شروع ہو گیا ہے وہ کے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہواری سٹب میں پارٹسپیڈ یہاں پر کر رہے ہیں یہ جو رافٹنگ ہے کافی زیادہ مزا یہاں پر آ رہا ہے جس میں یہ رافٹنگ پریم نگر سے لے کے کراڑا تک جا رہی ہے اور اس میں کا جو ویو ہے کافی اچھا ویو جامو کشمیر میں پہلی بار ایسی چیز ہمیں دکھنے کو مل رہی ہے اور بات کریں ڈوڑا کی تو ڈوڑا میں ڈوالپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی ڈوالپمنٹ آئے ڈوڑا میں ہمیں یہاں پر دکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں ٹورزم سیکٹر کو یہاں پر بڑھایا جا رہا ہے ایڈوڑنچر جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہیں ان سب کو یہاں پر بڑھایا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے بچے جو ہے یہاں پر کافی زیادہ خوش کافی زیادہ پر سپیڈ کرتے ہیں یہاں پر ان سب سے ہم نے بات چیز آج کریں گے یہاں کے جو بچے ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کتنا مزہ یہاں پر ہے اور یہ جو جگہ یہاں پر چنی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے کیمرامین آپ کو دکھائے گا یہ وہ لوکیشن ہے جس لوکیشن میں پریم نگر کے پاس شبنوت پریم نگر ہے اور یہاں پر یہ لوکیشن یہاں پر سیٹ کی گئی ہے آپ دیکھیں کافی زیادہ بچی یہاں پر ہے کافی زیادہ مطلب گیمز یہاں پر کرائی جاتے ہیں گیمز کا انیشیٹیو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے ابھی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ان سے ہم جانے گے وائٹ وارٹ رافٹنگ کے بارے میں سر سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کو جو فیسٹویل یہاں پر دھوڑا میں آپ نے شروع کر رہا ہے سر وائٹ وارٹ رافٹنگ کے بارے میں تھوڑا آپ پر لیں بتائے ہمارے دیکھیں وائٹ وارٹ رافٹنگ جو ہے وہ انڈیا میں ہی نہیں ہمارے پورے ورل بر میں بہت ایک فیموس ایڈونچر سپورٹ ہے اور بہت اسے سپیسیوک لوکیشنز جوتا ہے جہاں پر ہم چیز کو کر سکتے ہیں دوڑا میں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی اچھی ہمارے پاس لوکیشنز تھی لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کے شروعات نہیں کیا ہی تھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے ٹرائل رنز کروائی تھی تو اسی ٹرائل رنز سکسسفل ہو جانے کے بعد میں جے کے ایڈونچرز گروپ کے ساتھ میں ہم نے آج دو دن کا آج اور کل کے لیے وائٹ وارٹ رافٹنگ فیسٹیویل شروع کیا ہے مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یوٹھ کی ڈوڑا بدروہ اور آس پاس کے کشتوار کے اور رامان کے ساری یوٹھ نے یہاں پہ بہت پارٹیسپیٹ کیا ہے چھے سو سات سو بچے جو ہے وہ آلڈی ریجسٹرز میں ہو چکے ہیں پہلی ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور یہ فیسٹیویل ایکسٹن کرنا پڑے گا لیکن ہم سوچ رہے کہ اس کو اب انسٹیوشنائز کریں ٹوریزن ڈیپارٹمنٹ کو الڈی ہم لوگی میٹرے ٹیک اپ کر رہے ہیں تاکہ اس روٹ کو جو ہے ہم لوگ پرمیننٹی فائمیلائز کردے اور یہاں پہ جو ہے رافٹنگ کٹینس کی چلتے ہیں ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو لوکیشن آپ نے سیلیکٹ کی ہے کافی ٹائم سے ایسا یہاں پر کبھی دکھنے کو نہیں ملا تھا کہ اس طرح کی لوکیشن ڈوڑا میں ملے ہمیں اور خاص طور پر یہ سب ڈوڑنے بھی اب یہاں پر کامیاب ہوئے تو آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہمیشہ سی ایسی فیسٹرز یہاں پہ ہوتے ہیں میری جو لوکل ٹیم ہے ایڈمیسٹریشن کی میں ان کو جو ہے کانگروجیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے اس لئے ہمارے ہیں جو ٹوریزن ڈیولپنٹ کے بڈی اے اپھورٹیز اور باقی ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن انہوں نے بڑی جدو جاید لے کے بڑی انیشیٹیو لے کے اس روٹ کو فانلیز کیا جو جے ایڈمیچرز گروپ نے ان کو لائیا پہلے ٹائل رنز بہت ساری کروائی آج جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آم پبلک کے لیے بھی شروع کر دیا ٹائل رنز ہماری سکسپل ہونے کے بعد میں ایز ای فیسٹیوال اس کو دو چار دن کے لیے چلائیں گے اور آنے والے دنوں میں فارملیز کر کے اس کو شروع کروائیں سر ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایسا لگ رہا ہے کہ جو سپورٹ آپ نے چنا ہے جیسے باہر بیچے ہوتے ہیں اگر ہم بات کرے آپ کے علاقے کے پونے وغیرہ کی تو وہاں پر آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس طرح کا ماحول آپ کو جہاں دوڑا میں بھی دکھنے بھی زیادہ بہتر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل لوکیشن جیسنا لوکیشن ہمارے پاس دوڑا میں ہے یہ سٹریچ ہمارا رفٹنگ کا سٹریچ ہے آپ اس نیچے والے سٹریچ میں اگر جائیں گے ہمارے اثر بگر میں وہاں پہ آلیڈی بیچے جو ہے وہ جیسے ساؤتی سٹیشہ میں ہمارے پاس بیچے اس طریقے کے بیچے یہاں پہ تیار ہیں دیرے دیرے یہاں پہ کیمپنگ لوکیشنز ایڈوینجل سپورٹ ہم نے پچھلا سال ہم کرونا کی وائے سے نہیں کر پائیں اس سال جو ہے ہم لوگ اس کو بریچو روشوں سے کرنے والے ہیں اس کے لئے آگے فردر کوئی اور بھی پلانس یہاں پر جو شروع ہوگا کیمپنگ اور آج ہم نے آرمی کے ساتھ میں ملکے کیمپنگ آج رات بر میں وہاں پہ سٹریس بھی ہونے والے ہیں کیمپنگ بھی ہونے والے بچوں کو ہم نے الگل ایریا سے انوایٹ کیا ہے ہمارا دوسرا ایک اور موٹیو ہے کی نیچے جو ہمارے اثر بگر والے سائیڈ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک فیسٹیبل بچوں کے لئے سکولی بچوں کے لئے ہم لوگ آنے والے دنما کیمپنگ لوکیشنز میں اور جو ہمارے باقی بدروا کے علاقی میں ہیں اس میں ہم لوگ آج میڈیکل کالج کے بچوں نے ہم نے ساری انہوں نے پارٹسیپیٹ کیا ہے ایڈمیسٹیٹیو آفیسر بھی آج ہمارے ساتھ ہے ان سارے بچوں نے راتی یہاں پہ ہے میڈیکل کالج کے کیا ہے بڑی سیف طریقے سے کیا ہے آنے والے دنوں میں باقی ہمارے جو کالجز ہے کل ہمارے گورنمنٹ ڈگری کالجز جو ہے وہ اسی میں رافٹنگ کے لئے آنے والے ہیں آہ ہائیکنگ اور جو ہمارا آہ یہ ہے ٹریکنگ یہ انیشیٹیزم آنے والے دنوں میں اور لینے سر اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ ابھی رافٹنگ کر رہے تھے تو کس طرح کا مزہ وہاں پر آتا ہے اس کے علاوہ ہر ہر بار ہم ہم نے یہی چیز دیکھی کہ ہر جو بھی پروگرام صاحب کرواتے ہیں لیڈ سب سے پہلے آپ خود گرتے ہیں آہ میں خود جو ہے وہ ڈوڑا کی یوٹ کی ایسپیریشنز کو ریپیزنٹ کرتا ہوں یوٹ باقی دیش میں جو چاہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے لیکن میں وہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سپورٹ ایکٹیوٹیز ہوں آہ الگر انگریشیٹیوز ہوں وہ بھی اپنی جو ہے کہ ایسپیریشن جو ہے وہ ریفلٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ہم لوگوں نے ایک ذریعہ دینا چاہیے ان ساری چیزوں کو اکسپسکن کریں وہاں پر جو مزہ جو ہم لیتے ہیں وہاں پر مزہ ہے وہ لوگوں کو آپ ذرا بتایا ہے کہ کس طرح کا مزہ وہاں پر بہترین انوباب ہے اور بہت سیف ہے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سیف ایریہ ہم نے چوچ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں پارچ لوکیشنز پر ہماری جو ہے وہ بہت سیف طریقے سے یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہے بچوں کو ان ساری چیزوں کو ایک سپس کروانا ان کے اندر کا ایک ہنر کو بہار نکالنا بھی ہوتا ہے تو میں بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی آگرہ کروں گا کہ اس کا جرور آپ اس کا فائدہ اوٹھا ہے رافٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بلکل دیکھیں اور اس کا مزہ اوٹھائیں شکریہ سر آپ کا کہنا جاؤ گے بہت بہت ہی اچھا ایونٹ تھا ڈیسٹ صاحب کا انیشیٹو تھا ہم ڈیسٹ صاحب کو تھانک کرتے ہیں اس چیز کے لئے یہاں کے لوگوں کو ایک موقع دیا ہماری لوگوں سے اپیل ہے وہ بڑھ چڑھ کے آئیں حصہ لیں اس میں آگے آئیں آگے بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور جیسے میں نے بولا اور ڈیسٹ صاحب نے بھی بولا کہ سیریہ کو نوٹیفائی کیا جائے گا اس کے بعد ریگولر جو ہے کمرشل آپریشنز جلتے رہیں شکریہ سر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مزہ یہاں پر اس کے علاوہ جو لوگ لوکلز یہاں پر ہیں ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے کہ پہلی بار ڈوڑا میں جو ہے وائٹ وارٹ رافٹنگ کرائی گئی اور کس طرح کا انیشیٹو یہاں پر یہ لیا گیا ہے ہم لوگوں سے جانیں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر جب ہم رافٹنگ کرتے ہیں تو کتنا زیادہ مزہ اور کتنا زیادہ وہاں پر ہیں وہ ہم لوگوں سے ہی جانیں گے سرسر کیا نا مدسر ہے سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی ہو کے آئے ہو تو کس طرح کا آپ کا سفر رہا ہوگا یہاں پر جو ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ چناب سے ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ میں سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہاں پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی یہاں پر جو ہے ریپیڈ کافی اچھی ہوتی ہے خطرہ ہے تو آپ کے گیجٹس کو یہاں جیسے میری گاؤگلز تو اس کے علاوہ جان کا خطرہ کوئی بھی نہیں ہے بہت سیف ہے اور ہمارے پاس جو یہ کیراکس ہیں بہت انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہیں جگہ جگہ پہ ایونٹس کرتے ہیں تو ڈھرنے کی گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پہلی بار دوڑا میں انیشیٹل لیا جا رہا ہے تو کس کا شرح آپ کس کو دیتے ہیں سر دیکھئے یہ تو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے اس طرح کا ایک انیشیٹل یہاں پر لیا یہ تو بہت ہی آئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ پہلی بار دوڑا میں ہمیں یہ سب چیزیں جیسے واتر سپورٹ سنٹر دوڑا میں شروع ہوا اور ہمیں سننے میں یہ بھی آئے کہ آنے والے ٹائم میں شروع ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہو گے ان سب کے بارے ہم تو ہمیشہ سے ان چیزوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے ہم باہر جاتے تھے میں زانسکار ریور گیا سپیشلی اس چیز کے لیے کہ میں وہاں پر رافٹنگ کر سکوں اور اب جب فائنلی یہاں پر یہ شروع ہو گیا ہے تو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے جس طرح کا بھی ایڈوینچر سپورٹ ہوگا ایچیلی ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ایسا سوچتے ہیں کہ توریزم is only about greenery i don't think it is only about greenery we need adventure sports we need things like this جو ہم ابھی یہاں پہ کر رہے ہیں water sports and جب بھی کوئی tourist آتا ہے اس کو ایک بڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ کم سے کم 10 دن سپینڈ کر پائے تو 10 دن سپینڈ کرنے کے لیے آپ کو next day کے لیے کوئی ایک نیا adventure چاہیے ہوتا ہے کوئی ایک نئی جگہ چاہیے ہوتی ہے کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے یہ ایک چیز اگر ہمیں permanent یہاں پر ہو جائے تو ایک دن یہ بہت اچھا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں کے ریور میں آکے local rivers میں آکے لوگ رافٹنگ کریں اور انجوائے کریں یہاں پہ شکریہ سر thank you so much thank you white water rafting experts لگ باگ 10-15 سالوں سے کنٹسلی یہ رافٹنگ یہاں پر کر رہے ہیں یہاں پر نہیں مطلب باہر بہت ساری جگہوں پر ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے white water rafting کے بارے میں میرا نام وکاس وکاس شرما بیسی گلی میں بدروہ سے ہوں بیسی گلی بدروہ سے ہی ہوں تو کتنے ٹائم سے آپ رافٹنگ ہیں سر میں لگ بہت 2006 ساتھ سے ہم رافٹنگ اور جو باقی ایڈونچر سپورٹس اور بھی ہیں لیکن فوکس ہم رافٹنگ پر ابھی کر رہے ہیں کیونکہ رافٹنگ کا بہت سکوپ ہے تو ریورز ہمارے پاس اولیبل ہیں تو آپ سر اس سے پہلے آپ نے کہاں کہاں پر رافٹنگ ہو سر میں نے نیپال سے کچھ سٹارٹ ہم نے نیپال سے دوہزار سے اس کے بارے اس لڑاک یا حماچل وغیرہ کچھ تو فائنلی ہم نے رکھ کی اپنے چناب کی طرف ریاسی میں ہم دس بارہ سال سے کمرشل رافٹنگ میں ہیں تو آپ کوشش کر رہے گی اپنے ایریا تھوڑا سا یہ سر پوری ٹیم ہے یہ پوری ہماری پاندارہ لوگوں کی ٹیم ہے یہ سب ہم کچھ بدروہ سے اس کے علاوہ سر ابھی آپ ڈوڑا میں آئے اور چناب کا مزہ آپ نے لیا تو کتنا زیادہ مزہ چناب میں بھی ہے سر بہت زیادہ ہم ایسے چناب میں ہی کر رہے ہیں ریاسی میں بھی لیکن اس کا اپر سیکشن اس میں تھریل تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ انڈیا کی بیسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتی ہمارے لڑکے کافی ٹائم سے تو یہ بھی در دیکھ کے حران ہے کہ اس لیول کے جو گریڈ ریپیڈ یہ سب چیزیں تھریل پانی میں آنے والے ٹائم میں ڈوڑا جو ہے انڈیا کی سب سے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے رافٹنگ کی اگر ایڈمیسٹیشن کا سپورٹ رہا باقی آپ اس کو چینلائز کیجئے اس کو پپرسائز کیجئے تو ہم تو ہائی ہم پہ تو آپ کا کام زیادہ شکریہ سر شکریہ ہمارے ساتھ جڑے جی ایم سی کے کچھ ہمارے ساتھ جڑے ان سے بھی ہم باتشت کرتے ہیں رافٹنگ کو لے کے کیا نام ہے آپ نے میرا نام روحانی آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو رافٹنگ میں سے پارٹسپیڈ کیا ہے تو کتنا زیادہ مزا آپ کو آیا ہاں جی بہت زیادہ مزا آیا میں تو پہلے سے بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھی بہت تائم سے ویٹ کر رہی تھی کچھ ایڈوینچرس کرنے کا تو مجھے موقع ملائے ہاں جی ہاں جی فرس ٹائم تو پہلی بار آپ شاہی ڈوڑا آئے بہت زیادہ بیوٹی فل سٹی ہے بہت زیادہ بیوٹی فل سٹی ہے بہت زیادہ بیوٹی فل سٹی ہے یہاں کی نیچر تو مطلب بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب ہم اس جگہ کی بات کریں جہاں پر یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ہم جمعوں سے آئے ہیں تو یہاں پہ ایک دم سے نیچر میں شفٹ ہونا تو بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں تو آگے ہمارے ویورس کو میں یہ ہی کہنا چاہوں گے میں یہ ہی کہنا چاہوں گے جتنا ہو سکے آپ نیچر کو ایکسپلور کریں ڈوڑا آئیں یہ بہت زیادہ سندر جگہ ہے بہت زیادہ انجوئے کریں ہمارے ساتھ جی ایم سی کے بچے جوڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پر رافٹنگ بھی کی اور جو لوگ یہاں کا مزہ بھی لے رہے ہیں تو سر آپ کا نام فیضان مجید تو ابھی آپ یہاں ڈوڑا جی ایم سی میں پڑھائی کر رہے ہیں جی تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ نے یہاں پر جو رافٹنگ یہاں پر کی تو کتنا زیادہ مزہ یہاں پر آیا آپ کو بہت انجوئے کیا بہت انجوئے کیا تو اگر بات کریں کشمیر کو لے کے تو کشمیر میں بھی کافی اچھی سی جگہ ہے لیکن ابھی آپ ڈوڑا میں آئے ہو ہیں تو ڈوڑا میں ٹورزم کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری جگہ بھی یہاں پر ہے لیکن یہ جو واٹر سپورٹس یہ جو رافٹنگ کا یہاں پر آئے پروگرام یہاں پر تھا تو اس کو لے کے پہلی بار آپ نے یہاں پر یہ دیکھا ہوگا تو کتنا زیادہ انجوئے اور کتنا زیادہ مزہ اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے ہمارے ویورس بہت ایڈونچرس تھائے تو میں سججسٹ کروں گا جو بھی یہاں مطلب آنا چاہتا ہے آجاؤ اچھی جگہ ہے اور الٹمیٹ سپورٹ ہے یہاں پر اور یہ بہت انجوئے کیا ہم نے تو آپ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو جو آپ کے وہاں فرنڈس وغیرے ان کو بھی کوئی میسیج آپ ہمارے معجم سے دینا چاہتا ہے اگر آتے ہو کبھی یہاں پر تو اچھی جگہ ہے گھومنے کے لئے اور یہ ایڈونچرس پورٹس کے لئے بہت اچھی جگہ ہے بہت صحیح ہے آپ چاہتے ہیں اور جانا بھی ایک بار نہیں ابھی تو ہو گیا لیکن اگر کوئی آتا ہے تو اس کو میں سجسٹ کروں گا یہ ٹرائی کرنے کے لئے بہت صحیح ہے میرا نام سمیر الدین میں ڈسٹک رامان کی گول سے بلانگ کرتا ہوں تو آپ یہاں آج آئے یہاں پر جو پروگرام آئی تھا دو دن کا تو کتنا زیادہ مزہ آپ کو یہاں پر آئے اور بات کریں اس لوکیشن کو لے کے تو کس حد تک یہ خوبصورت لوکیشن یہاں پر ہے لوکیشن کو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ خوبصورت سٹارٹنگ میں جب ہم یہاں آئے ہم بہت زیادہ ڈھرے ہوئے تھے پتہ نہیں تھا سب کے بارے میں کیونکہ فرس ٹائم تھا فرس ٹائم گھر سے باہر نکلے تھے اور فرس ٹائم ہے جب ہم نے دیکھا یہاں پر ہمیں ٹھیک لگا اس کے بعد آج جو آرگنائز ہوا جو فیسٹیویل جو انہیں آرگنائز کرائے تھا بہت زیادہ اچھا تھا بہت زیادہ فن کیا ہم نے یہاں پر والی بال بھی کھیلا والی بال میچ بھی ہوئے ایسا ایسا نہیں لگا کہ جیسے جیسے ہم بولتے ہیں گوہ والے بیچ میں ایسی ویسی لوکیشنز یہاں پر دکھ رہی ہے کھیلنے کو الگ یہاں پر دکھ رہا ہے اور رافٹنگ کا پروگرام تو ایسا کچھ لگ رہا ہے اگر دیکھا جائے کہ گوہ بیچ کی اگر بات کی جائے وہاں ڈیویلیپمنٹ کی حساب سے دیکھا جائے وہاں پر زیادہ ڈیویلیپمنٹ کی حساب سے دیکھا جائے اگر دیکھا جائے جیسے ابھی واتر سپورٹ سنٹر ڈوڈا میں شروع ہو رہا ہے تو اس کے بھی آپ مزے یہاں پر لینا چاہو گے کیونکہ پہلی بار یہ سب چیزیں ڈوڈا میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے جو ویورس ہیں آپ کے جو دیکھنے والے رامبنز کے ہوں گے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا یہاں پہ آؤ یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ آپ ٹریکنگ کے لئے جا سکتے جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت بڑے بڑے پہاڑے آپ نائٹ سٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر ٹریکنگ کے لئے جا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کب سے دیکھیں اور بھی لوگ جڑے ہیں سر آپ کا نام میرا نام سیل سازک ہے میں کلگام سے ہوں آپ بھی کلگام سے ہو یعنی کشمیر کے بہت سارے بچے یہاں پر آئے ہیں جی سر بہت سارے بچے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آکے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آج ریپٹنگ کی بھی کی بہت مزہ آیا رہا ہے تو مطلب آپ کو آج سے پہلے کبھی ریپٹنگ کی تھی پہلی بار کی آج یہاں پر پہلی بار میں کیسا رہا آپ کا آج کا یہ بہت اچھا رہا ہے بہت مزہ آیا آج تو جب آپ پہلی بار وہاں پر گئے اندر تو جب لہرے پانی کی تھوڑا اوپر اور تھوڑا نیچے چلنے لگی تو اس ٹائم ڈھر سا کچھ محسوس ہو مزہ آیا آج ہم نے بہت ایسی لہرے دیکھی ہیں گھر میں بھی بہت چلتی ہے لیکن پہلی بار ریپٹنگ کی بہت مزہ آیا آج مزہ آیا آپ کیا کہنا چاہو جی اگر کوئی یہاں بھی آئے تو ریپٹنگ کرنا اچھی بات ہے اور مزہ بھی بہت آزا ہے تو آئیے اور کیجئے ہم پر ریپٹنگ اپنا مزہ لیجئے اس ڈوڑا کا بھی بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر چلو ٹائم کیو ٹائم کیو سر میں تھلیلہ کا رہنے والا ہوں لوکل ہی ہے یہاں پر تھوڑا سا دوری پر تو آپ مجھے بتائیے کہ آج جو وائٹ وارڈ رافٹنگ کا پروگرام پانچ اور چھے تارک کو ڈوڑا میں ہے تو ابھی آپ نے بھی شاید یہاں پر رافٹنگ کی ہوگی ہم نے پہلے ہی رافٹنگ کیا اور بہت ہی مزہ آیا اب کیا ہی بتائیں آپ کتنا مزہ آیا پہلے ملے سٹارٹنگ میں ہی میں بہت ہی کب پہنچوں اور کب میں چلاؤں میں چلا جاؤں کیونکہ ہمارے پاس سب کو ہی ملے گا ہماری کیا تکل کیمانے پر پہلے میں پہلے سٹارٹنگ میں تو اسپے چڑے پھر آگے جاکر جب ہم گر سے سوچ کے آئے ہیں داریا میں چلاؤں ہوں گا مدسل جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکسپیرینس کس طرح کر رہا کیونکہ پہلی بار ڈوڑا میں یہ سب چیزیں دیکھنے کومن ایکسپیرینس تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ایکسپیرینس بہت اچھا لگا مجھے میں نے بھی کافی صبح سے یہاں پر دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کافی انجوائی کر رہے سارے اور اور جب لائیو چیکر لگا کر آپ چناب میں اتر جاتے ہیں تو کافی مزا آتا ہے جو بھی ویورس ہے اگر وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ جو ہے گولڈن چننج جو میس کر دیا اگر آپ یہاں پر ہوتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ بھائی کیا کہاں ہم گئے اور کیا ہم نے کھو دیا یہاں پر ہونے مطلب ہو رہا ہے اور جس میں کافی لوگ بات کرے ڈوڑا بدروہ کشتوار ڈوڑا سے باہر جمعوں کی بات کرے بہت سارے جگو سے یہاں پر لوگ آئے ہیں اور اس رافٹنگ کا یہاں پر مزا لے رہے ہیں جو ہمیں وائٹ وارٹ رافٹنگ کے بارے میں بتائیں گے تھوڑا بہت سر اس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی آپ بھی وارٹ رافٹنگ کر کے آئے ہیں تو تھوڑا کس طرح کا انجوائیمنٹ وہاں پر ہے اور ڈر کس طرح کا دیکھیں اس پر ایس پر آفٹنگ ڈر کنسرن ڈا سے کچھ گا ہوا تک سارے ایس مباشی آتا ہے اس میں یہاں پر اس ویری سیکیور ہم دیسٹک ادنسٹریشن نے ایلانگ آل دا روٹ جو ہے یہاں پر ہم نے پانچ پوائنٹس ہے آئیڈنیفائی کیے ہیں جہاں پر ہماری پانچ اس ڈی ایلیف کی ڈیفرین ڈیفرین ٹیفز جو ہیں ان لوکیشن پر وہاں پر ویٹ کر رہی ہیں اوپر والا نہ کرے خدا نہ خوستہ ان کےس اپنی انسیڈنٹ انی میس ہمارے پاس ایلیف کی ٹیمز ہیں ایلیف کی ٹیم کے ساتھ میں ہمارے پاس انجیوز بھی ساتھ میں ہیں چناب ریسکیور سے ہمارے پاس جتنے بھی ہیں سب اپنے یہاں پر ساتھ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس پرامیڈیکل کا سٹاف ہے میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں ہمارے پاس on the move دو کریٹیکل کیر ایمبولنسز ہیں تو we are fully prepared to deal with any exigency which whatever کم میں سر بات کرے لوگوں کو لے کے تو کافی لوگ یہاں پر آئے ہوا ہے اس آپ سے ایسا لگتا ہے کہ لوگ کافی زیادہ خوش ہے اس چیز کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہاں پر یہ کنٹینیو چل پائے گا ڈیفنیٹی وی آٹرائنگ کی یہ والا جو ہے کہ ڈیکلیٹ پوائنٹ بن جائے جہاں پر ایک رافٹنگ جو ہے it will be a continuous event ہم اسی کیا اسی کی کڑی جو ہے یہ والا ایک event ہے in the near future we are we are trying our best ki government اس کو go ahead دے دے اس چیز کے لیے اور as far as participation is concerned وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہم نے بڑے کم ٹائم ملا ہمیں پرپیر کرنے کا پھر بھی یہاں پر آپ دیکھئے participation کتنی زیادہ ہے in fact we are trying our best ki ہم سوچ رہے ہیں کہ اس event کو تھوڑا سا اور extend کیا جائے so that جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ further rafting کرنے کے بعد ہی واپس جائیں کوئی دو دن میں پورا مطلب نہ ہو لوگ رافٹنگ نہ کر پائے تو ان کو فردر ہم آقا بہتا ہم کوشی کر رہے ہیں کہ ہم ایک آ دن اور extend کر لیں اس کو so that everybody participate جو بھی یہاں آ رہا ہے وہ participate کر پائے thank you sir